السلام علیکم میں ہوں سائرہ اور آپ دیکھ رہے ہوں فوج ریویوز فائنلی کراچی میں ٹھنڈ آ گئی ہے اور موسم بہت مزے کا ہو گیا ہے اور آج جو ہماری دش ہے وہ بالکل موسم کے مناسبت سے ہے آج ہم بنا رہے ہیں قابلی پلاؤ جو سردیوں میں تو کھانے کا ایک الگی مزہ ہے کیونکہ یہ بیسیکلی جو ڈش ہے یہ افغانستان سے بلونگ کرتی ہے اور وہاں زیادہ تر ٹھنڈ ہی ہوتی ہے تو چلیں کرتے ہیں اپنی ریسیپی کو سٹارٹ اور چلتے ہیں انگریڈینز کی طرف جی تو انگریڈینز آپ کے سامنے ہیں سب سے پہلے ہمیں ثابت گرہ مسالے چاہیے ہوں گے جنہیں ہم پیس لیں گے ان میں تین بڑی الائچیاں ہیں اور پانچ سے چھے چھوٹی الائچیاں تارچینی پانچ سے چھے لانگ ون ٹیبل سپون زیرہ اور ون ٹیبل سپون بلیک پپر انہیں پیس کے ایک مسالہ تیار کر لیں گے اچھا اس کے بعد ہمیں چاہیے ہوگا مطن یہ ہاف کیجی ہے اور سالٹ یہ کشمش ہے یہ ون کپ لیا ہے میں نے یہ دو میڈیم سائز کی پیاز ہیں اور یہ گاجر ہے ون کپ لے لیں یہ آٹھ سے دس گاجر ہے نارمل سائز کی اس طرح میں نے جولین کٹ کی ہوئی ہے اور یہ دو کپ رائز ہیں جن کو میں نے ہاف ایک آر کے لیے سوکیا ہوا تھا اور آئل بہت ہی بیسک سمپل انگریڈینز ہیں تو چلیں چلتے ہیں میرے سپی کی طرف جی تو یہ میں نے ون کپ آئل لیا ہوا ہے اور اس میں جائیں گی یہ گاجر ان کو ہم فائف منٹ کے لیے فرائے کریں گے گاجر اب اس موسم میں بہت اچھی اور میٹھی آ رہی ہیں تو اس میں ہم چینی ایڈ نہیں کریں گے جی تو یہ اچھی سی ہماری گاجرے فرائے ہو رہی ہیں اس کی فلیم میں نے میڈیم رکھی ہوئی اس وقت جی تو یہ اچھی سی فرائے ہو رہی ہیں انہیں کنٹینیوز ہلاتے رہیں گے تاکہ جو گاجرے ہیں وہ کہیں سے دارک نہ ہو جائیں اور بس یہ ہو گئی ہے اب ہم انہیں نکال لیں گے یہ دیکھیں اچھے سے فرائے ہو گئی ہیں انہیں ہم نکال لیں گے اور انہیں نکالنے کے پاتھ اب اسی آئل میں ہم کشمش کو بھی فرائے کر لیں گے اسی آئل میں جائیں گے کشمش اور اسے بس دو منٹ کے لیے فرائے کریں گے کیونکہ یہ گرم آئل میں جاتے ہی دیکھیں آپ ایک دم سے پھول جائیں گے کیونکہ آئل جو ہے ہمارا اچھا سا گرمی ہے ابھی بھی اس کی فلیم میں نے میڈیم رکھی ہوئی ہے بس یہ دیکھیں اچھی سے ہماری کشمش جو ہے وہ فرائے ہو گئی ہیں یہ دیکھیں اور سائز دیکھیں دبل ہو گیا ان کا یہ بھی نکال لیں گے اور اب اسی آئل میں ہم اپنے کابلی پیو کو سٹارٹ کریں گے یہ دو پیاس تھی انہیں ہم لائٹ پنک کریں گے براؤن نہیں کریں گے بس دو منٹ کے لیے فرائے کریں گے جی تو یہ پیاس ہماری اچھی چی فرائے ہو گئی ہے بس دیکھیں یہ لائٹ پنک ہوئی ہے اب اس میں جائے گا مٹن یہ ہاف کیجی مٹن ہے اب اسے دو منٹ کے لیے پیاس کے ساتھ فرائے کریں گے اب اس میں جائے گا سالٹ ون ٹیبل سپون پھر کریں گے مکس اور اب اس میں جائے گا وہ مسالہ جو میں نے کہا تھا آپ سے پیسیں گے ہم یہ جو ہمارا مسالہ ہے یہ تیار ہے یہ دو ٹی سپون ابھی جائے گا اور دو ٹی سپون جب ہم اسے دم لگائیں گے تب یہ ون ہو گیا اور یہ ٹو اچھا یہ جو مسالہ ہے اس کا بہت اچھا اروم آتا ہے اس پلاو میں اسے کریں گے اچھا سام مکس اب اس میں جائے گا یہ تھوڑا سا لسن اسے میں نے ہاتھ سے چوب کر لیا تھا اور اب جائے گا اس میں پانی اور ہم اسے کور کر دیں گے تاکہ ہمارا جو مٹن ہے اچھی سی گل جائے یہ ایٹ گلاس دو اور تین اور اب اسے اور اچھا سام مٹن کے لیے کور کر دیں گے یہ تو اچھا سام مٹن ہو چکے ہیں اور جو ہمارا مٹن ہے بہت اچھے سگل گیا ہے اب ہم مٹن کو نکال لیں گے اور پھر اس میں جائیں گے چاول سارا مٹن جو ہے ہم نکال لیں گے تو مٹن ہم نے نکال لیے سارا اب اس میں جائے گا ایک گلاس پانی کیونکہ ایک گلاس جتہ اس میں موجود تھا اور دو ٹیبل سپون نمک جائے گا اور یہ دو کپ رائز جو میں نے سوکی ہوئے تھے یہ چلے جائیں گے اچھے سی ساف کر لیں گے اچھا اب اس میں وہ مسالہ جائے گا یہ دو ٹی سپون اب اسے مکس کر کے اس کا پانی درائی ہونے دیں گے پھر اسے دم لگائیں گے اچھے یہ مسالہ ہم نے جتنا پیسہ تھا سارا یوز ہو گیا دو ٹی سپون پہلے گیا تھا اور دو اب جیتے یہ پانی ہمارا اچھے سے ڈرائی ہو گیا ہے اب اس پہ جائے گا یہ مٹن اچھا اب اسے مٹن کو ایک طرف سپریڈ کریں گے تاکہ دوسری طرف کاجر اور کشمیج بھی ہمارے آ جائیں اس طرح ہم سپریڈ کر دیں گے جس طرح ہم بریانی میں تیہ لگاتے اس میں ہم ساری چیزوں کو پھر سپریڈ کر دیں گے مٹن چلا گیا ہمارا اب آئیں گے یہ فرائے کی ہوئے گاجر ایک طرف سارے گاجر چلے جائیں گے اور اب باریاتی کشمش کی یہ ساری کشمش اس طرف چلی جائیں گی جو رائی سے ہمارے اوپر سے پورے کور ہو گئے اب ہم اسے پینٹی منٹس کے لیے دم لگائیں گے اور پھر ہمارا کابلی پلاو بلکل ریڈی ہوگا ہمارا کابلی پلاو دم پہ آ چکا ہے اور یہ بہت اچھی خوشکو آ رہی ہے اس میں سے میں آپ کو دکھاتی ہوں بھی یہ دیکھیں چاوال بھی بلکل کھلے کھلے ہیں اور اب ہم اسے ریش آؤٹ کرتے ہیں یہ ہم نے کابلی پلاو ریش آؤٹ کر دیا ہے اب اوپر سے جائیں گے تھوڑا سے اور گاجر کیونکہ گاجر اس پر بہت خوبصورت لگتے ہیں جی تو یہ ہے فائنل لک hope you like the video ضرور ریسیپی کو ٹرائی کیجئے گا کمنٹس میں بتائیے گا کیسی بینی see you next time اللہ حافظ